مجادلہ کے اندر ان بستیوں کے اندر پچاس آج بھی راستباز ہوں گے تو کیا کروگے کیا پھر بھی ہلاک کر دوگے فرشتوں نے کہنے پچاس آج بھی وہاں ہوئے اگر راستباز ہوئے تو ہم ہلاک نہیں کریں اچھا دیکھو میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں بہت ناچیز ہوں لیکن میں پھر جرورت کرتا ہوں میں اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ اچھا ہو سکتا ہے چالیس ہوں وہاں پر تو پھر انکا چالیس بھی ہوئے تو پھر ہم ان کو بھی پھر چھوڑ دیں گے بستیوں کے پر اگاب نہیں آئے گا ہوتے ہوتے پانچ پہ آگئے جس پہ آخر میں کہا گیا کہ اے ابراہیم چھوڑو اب اس بات کو اب یہ تعلی رب کا فیصلہ آ چکا وہاں ایک بھی نہیں ہے تم پانچ کی بات کر رہے ہو وہاں تو سوائے حضرت علوت علیہ السلام کے خود اور ان کی دو بیٹیوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا کہ جو ان شہروں میں سے بچا ہو تو اب وہ قوم علوت کے بارے میں ہم سے جھڑڑنے لگے یعنی کیونکہ وہ حلیم التبا تھے طبیعت میں نرمی تھی وہی جو حضور کی طبیعت میں بھی تھی حضرت عبو بکر کی طبیعت میں بھی تھی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عذاب سے بچنے کی کوئی شکل ہو سکے انہ ابراہیم لحلیم اوہم منی تین الفات جمع کر دیئے گئے یقین ابراہیم بہت ہی حلیم بھی تھا بہت ہی درم دل تھا اور بہت ہی اللہ کی جناب میں ریو کرنے والا تھا یا ابراہیم عارضا حضا تو اب کہا گیا ان سے کہ ابراہیم اب چھوڑیے اب اس بات سے آپ درہ قطع تعلق کیجئے انہو قد جابر ربک یہ تو اب آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُود اب ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جس سے لوٹ آیا نہیں جا سکے گا وَلَمَّا جَاتْ رُسُلَنَا لُوتًا سِيْا بِهِمْ تو جب آئے ہمارے یہ فرشت آجے بھیجے ہوئے ہمارے یہ پیغامبر یہ فرشتے لوٹ کے پاس سیہ بھیجے گئے تھے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اور ان کے ہاں جو تھا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عمرت پرستی ان کے ہاں تھی اور جو سوڈمی تھی تو یہ لڑکے خوبصورت آگئے تو اس قوم کے لئے تو ان کے لئے جشن ہو گیا کہ ہمارے لئے شکار آگئے ہیں بہت اچھے لوت کے ہاں بڑے عمدہ شکار پہنچے ہیں لہذا وہ سب غول کے غول اب آ رہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی گھر پر چڑھائی کر رہے ہیں تو جب ہمارے یہ فرشت آجا ہمارے یہ جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں جن کو بھیجا گیا تھا فرشتوں کو وہ جب پہنچے حضرت لوت کے پاس سیہ بہم وہ ان کو دیکھ کر بہت غمگین ہوا کہ یہ بڑا میرے لئے بزاقہ بہم ذرعن ان کا دل بڑا تنگ ہوا میرے لئے بڑا سختی کا دینابیہ ہے میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکوں اپنے ان بہمانوں کو ان کی دست برس سے میں بچا سکوں اور وہ لوگ جو ہیں جانتے تھے جس قسم کی خبیص ان کی تباہ ہو چکی تھیں کہ وہ کسی اپیر اور کسی دلیل سے باد آنے والے نہیں ہیں تو اس سے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی سیہ بہم وزاقہ بہم ذرعن اور اب آئی اس کی قوم اس کے پاس والحانہ دوڑتی ہوئی بڑے خوشی سے ناشتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے لئے جو ہے وہ بہت ہی امدہ شکار پہنچ گیا ہے ومن قبل قانون یعملون السیعات اور وہ پہلے ہی سے ان گندے کاموں کے دل ملوش تھے حضرت الوت نے فرمایا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں میری بیٹیاں موجود ہیں وہ تمہارے لئے بہت پاکیزہ ہیں اس کے دو معنی کیے گئے ایک تو یہ کہ بیٹیوں سے مراد ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیوں کے معنید ہیں نبی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ قوم کے لئے والد کی جگہ ہے جیسے کہ قرآن مجید میں وَعَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ حضور کی تمام عزواج جو ہیں وہ پوری امت کے لئے ماں کے درجے میں تو گویا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اللہ نے تمہارے لئے ان کو پیدا کیا ہے تو والی جوڑا بنایا ہے وہ پاک جو ہے تمہارے لئے راستہ اپنی شہوت کی تقاضے کو پورا کرنے کے لئے صحیح راستہ اس کو چھوڑ کر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں ہی کو پیش کیا ہو کہ تمہیں اگر کرنا ہی ہے تو نکاح کر لو میں اپنی بیٹیاں تمہیں نکاح میں جنے کو تیار ہوں لیکن میرے ان جو میرے جو یہ مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے رسوانہ کرو تو اللہ کا خوف کرو اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوانہ کرو کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی شریف اور کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں رہا یعنی کوئی جو تم میں سے ایسا نکال آتا جو میرا ساتھ دیتا جو میری ہاں میں ہاں ملاتا تم میں تو معلوم ہوتا کہ کوئی ایک شخص بھی شریف و نفس باقی نہیں رہا قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَا تِكَ بِنْ حَق انہوں نے کہا کہ اے نوت تمہیں خوب معلوم ہیں تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے وہ دوسری ہی بات ہی زیادہ راجے ہیں وَإِنَّكَ لَتَالَبُ مَا تُرِيد نُعَا نُرِيد اور تم خوب جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں یعنی باتیں مت بناو ہماری توجہ جو ہے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی یا وہ کوئی قلعہ ایسا ہوتا جس میں مضبوط میں جا کر پناہ لے لیتا اور تم سے اپنے آپ کو اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا یہاں ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں اللہ تعالی رحم فرمائے لوت پر وہ ایک مضبوط قلعے میں تھے اللہ تعالی کی حفاظت تو انہیں حاصل تھی لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت بن گئی تھی ان کے لیے جیسے جب جادوگروں نے جو اپنے انتھر پھیکے تھے اور وہ بھی بن گئے تھے فیرون کے دربار میں وہ بھی شکل اختیار کر لی تھی انہوں نے سانکوں کی تو حضرت موسیٰ پر بھی مختی طور پر خوف تاری ہو گیا تھا تو بن بنائے تب بشری خوف کا ہو جانا یہ کوئی نبوت کی عصمت کے منافی نہیں ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالی کی حفاظت تھی اور جیسا کہ آیا فرشتوں نے پھر طرح سے ایک ہاتھ ہلایا اور سب کے سب اندھے ہو گئے وہ اس طرح کا معاملہ تفاصیل طورات میں ہے لیکن جو حسرت کی کیفیت تھی اور جس طرح زیق میں ان کی جان اس وقت آئی تھی اس کا تصمر کیجئے کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی یا کوئی ایسا ہوتا مضبوط مستحقم قلع جس میں جا کر میں پناہ لے لیتا ان فرشتوں نے کہا ہے لوت گھمرائیں نہیں ہم آپ کے رب کے پیغامبر ہیں بھیجے ہوئے ہیں یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے آپ کو کوئی گدن نہیں پہنچا سکیں گے آپ بلکہ اتمنان رکھیں اور بھی رات کا ایک حصہ جو باقی ہے اس میں آپ اپنے اہل کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اس بستی سے اور کوئی بھی آپ سے پیچھے نہ دیکھے پیچھے توجہ نہ کرے پیچھے کی طرف کوئی خیال نہ آئے کہ ہمارے دوست تھے اور ہمارے یہ تھے اور ہمارے عزیز تھے اللہ مراتہ کا اور آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی وہ بھی یہی رہے گی یہ دو بیویاں ہیں جلیل قدر پیغمبروں کی جن کا ذکر پھر آئے گا بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ تحریم میں ایک حضرت نو علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوت کی بیوی کہ یہ اگرچہ کہ اگرچہ وہ ہمارے دو بہت ہی نیک اور بہت ہی برگزیدہ بندوں کی تحت تھی ان کے گھروں میں آباد تھی لیکن یہ کہ انہوں نے خیانت کی اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کے شوہر انہیں بچا نہیں سکے نہ حضرت لوت بچا سکے اپنی اس بیوی کو اور نہ حضرت لوت بچا سکے اپنی اس بیوی کو اس کے اوپر تو وہی مصیبت آتا رہنی ہے جو ان سب پر آنی ہے اور دیکھئے ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے صبح کو عذاب آ جائے گا علیہ السبح ہو بے قریب چاہ صبح قریب نہیں ہے یعنی اب جلدی کیجئے اب آپ فوری طور پر یہاں سے اپنی بچیوں کو لے کر نکل جائیے جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس کے اونچے کو نیچا کر دیا یعنی کسی بستی کو تلپٹ کیا جائے تو چھت نیچے ہو جائے گی اور جو بنیادیں اوپر آ جائیں گی علیہ سافلہ الٹ کر رکھ دیا بستیوں کو وامتر نا علیہ حجارت من سجیل اور مزید ان کے اوپر ہم نے بارش برسائی کنکروں کی پتھروں کی یعنی یہ کہ ایک طرف تو یہ کہ کچھ زلزلہ آیا یا کچھ اور زمین میں دھماکہ ہوا ایکسپلوشن ہوا جس سے وہ بستیہ الٹ گئی اور اس کے بعد یہ ہے کہ آسمان سے پھر بارش ہوئی ہے ان پر سجیل یہ سجیل اصل میں فارسی کا لفظ ہے سنگے گل سنگے گل یعنی یہ کہ مٹی جو ہے اگر کسی سہرہ کے اندر تھوڑی سی فوار پڑے اور زیادہ تیز بارش نہ ہو تو وہ ہر قطرے کے ساتھ تھوڑی سی مٹی مل کر وہ ایک چھوٹا سا دانہ بنتا ہے اور وہ پھر دھوپ جب پڑتی ہے تو وہ پھر پک جاتا ہے جیسے کہ کہیں آپ ٹیٹے پکاتے ہیں اپنے بھٹیوں کے اندر یہ پھر کہلاتی ہے سنگے گل یعنی یہ پتھر تو ہے لیکن یہ پتھر نہیں ہے یہ مٹی کے بنے ہوئے پتھر ہیں کنکر ہیں ان کنکروں کی بارش ہوئی جس کے اندر کے اس کو بلکل دفن کر دیا گیا دونوں شہروں کو منزود تہبر تہ تہبر تہ وہ جو بارش ہو رہی تھی کنکروں کی تہبر تہ مسوہ مطن اندر ربک اور وہ نشان زد تھے تیرے رب کے طرف سے یعنی ہر ایک کے لئے معلوم تھا کہ کس کو کون سا پتھر لگنا ہے اور کون سا جو شخص ہے اس کی ہلاکت کس کے ذریعے سے ہونی ہے وَمَا هِيَا مِنَ الظَّالِبِينَ عَبِبَعِيد اور یہ ان ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے یعنی جو مشرقین مکہ ہیں جو قریش ہیں اور عرب کے جو مشرق ہیں ان سے یہ بستیاں کو دور تو نہیں ہے اس لیے کہ یہ جب جاتے تھے فلسطین کے طرف اپنے قافلے لے کر تو یہاں سے گزرتے تھے قوم سمود کا مسکن بھی ان کے راستے میں آتے تھے قوم مدین کا علاقہ بھی ان کے راستے میں آتا تھا پھر یہ عمورہ اور صدوم کی بستیوں کے یہ بھی کچھ ان کے جو آثار باقی رہ گئے تھے وہ بھی آتے تھے وَلُوتَنُ اور ہم نے بھیجا تھا لُوت کو اس قَالَ لِقَوْمِ ہی جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے اَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ تَوَانْتُمْ تُبْسِرُونَ کیا تم دیکھتے ہوئے فہش کا حرکت کا اعتقاب کرتے ہو یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اس درجہ گندگی کو پہنچ گیا تھا کہ علیل اعلان مجلس کے اندر یہ حرکتیں کرتے تھے اَئِنَّكُمْ لَتَاتُودَرْزِجَالَ شَحْوَطٍ فِي دُونِ النِّسَاء کیا تم مردوں کی طرقہ روخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر بلن تم قوموں تجھلون لیکن تم تو واقعیت یہ ہے کہ بہت ہی جہالت میں مرتلع ہو چکے ہو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب اِلَّاَنْ قَالُو مگر یہ کہ انہوں نے کہا اَخْرِجُوا عَلَى لُوتِ مِنْ قَرِيَتِكُمْ نِکَال بہار کرو لوت والوں کو اَخْرِجُوا عَلُوتِ کے گھر والوں کو اپنے شہر سے اِنَّهُمْ مُنَاسُونِ يَتَتَخْرُونِ یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں بڑے تحارت اور بڑی پاکیزگی لکھنے والے لوگ ہیں فَانْ جَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ تو ہم نے اتنی جات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اِلَّمْ رَعَتَا سوائے اس کی بیوی کے قَدَّرْنَاهَ مِنَ الْغَابِرِينَ یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیشے رہنے والوں میں ہو بھی وَأَمْ تَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی فَسَاءَ مَتَلُ الْمُنْذَرِينَ تو بہت بری بارش تھی وہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا مَتَرْنَاهَ مِنَ الْغَابِرِينَ ناہ نوک رب رب ہے کہندہ جمیں بچ قرآن سی پارے پر بلے شا رب انو ملدہ جڑا یار تو تن منوارے مَتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرْنَا عَلَيْهِمْ